اسلام علیکم ناظرین ناظرین کراچی میں مبینہ طور پر بیوی سے ناراض شخص نے دو نو عمر بچوں کو سمندر میں پھینک دیا جن کا چوبیس گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں چل سکا پولیس نے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے تاہم تاحال کوئی قانونی کاروائی نہیں کی گئی ناظرین یہ واقعہ بدھ کی شام کراچی کے جزیرے منوڑا میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ ملزم بدھ کی شام اپنے چھے اور نو سالہ بیٹوں کے ہمراہ منوڑا پہنچا تھا اور پہاڑی سے انہیں سمندر میں پھینک دیا اس نے خود بھی چھلانگ لگائی لیکن ریسکیو اہلکاروں نے اسے بچا لیا ملزم کا کہنا ہے کہ اس کے اپنی اہلیہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے جائے وقوعہ پر موجود لوگوں کی جانب سے بنائی گئی ملزم کی ویڈیو میں اس نے بتایا کہ اس نے بیوی کو فون پر کال کی لیکن وہ اس کی بات نہیں سن رہی تھی اس نے بتایا کہ میں گھر سے آیا تھا اپنے بچوں کو لے کر اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں تھے بیوی کو کال کر رہا تھا کہ میری بات سنو وہ میری بات نہیں سننا چاہ رہی تھی اس کے ابو کو کال کی وہ فون نہیں اٹھا رہے تھے اس کی بہن کو کال کی اور کہا کہ آپ کی بہن غلط کر رہی ہے تو اس نے کہا کہ جو کرنا ہے کر لو ملزم نے کہا کہ اس کی مردانگی ختم ہو رہی تھی اور اسے اکسایا جا رہا تھا ملزم نے کہا کہ بچے ڈوبے نہیں ہیں بلکہ اس نے خود ڈبوئے ہیں میں نے سوچا کہ تینوں مر جائیں گے پھر اس کو آزادی مل جائے گی اس کے بعد اس کو جو کرنا ہے کھلے دل سے کرے جب ویڈیو بنانے والے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ وہ خود کیوں نہیں ڈوبا تو اس نے کہا کہ وہ بھی ڈوبنے گیا تھا مگر پانی میں کافی آگے تک چلا گیا تھا پولیس کے مطابق سورج ڈوب جانے کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں دشواری پیش آئی دوسرے روز بھی نیوی اور ایتھی فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے تلاش جاری رکھی لیکن بچوں کا تاحال پتہ نہیں چل سکا پولیس نے بتایا کہ ملزم میل نرس ہیں اس کی بیوی بی اے پاس اور گھریلو خاتون ہے دونوں کے درمیان مبینہ طور پر ناچاکی ہوئی تھی جس پر اس نے یہ قدم اٹھایا ہے